مرچوں اور لیمون کا اچار ڈالتے ہیں بنانا بہت ہی آسان ہے ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ بہت ٹیسٹی اور یمی یہ اچار بن کر تیار ہوگا سب سے پہلے حدیث بیان کرتی ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضا مندی کے لیے مسجد بنائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ویسا ہی گھر بہشت میں بنا دیں گے صحیح بخاری فور فائر زیرو پر روایت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اسی لیے مسجد کی تعمیر و مرمت میں ضرور حصہ ڈالیں اللہ عمل کی توفیق دیں آمین لیمو اور مرچوں کے اچار ڈالنے کے لیے میں نے لیمو کو اچھے سے واش کر کے خوش کر لی ہے اس کا پانی خوش کھونا بہت ضروری ہے اور مرچوں کو بھی میں نے ایسے ہی خوش کر لی ہے اور ان کی اس طرح سے آپ نے ڈنڈیاں اتار دینی ہے لیکن یہ پانی خوش کرنے کے بعد آپ نے ان کی ڈنڈیاں اتار لی ہے یہ دیکھیں ساری ڈنڈیاں میں نے اتار لی ہے ان کی اب یہ سارے لیمو اس طرح سے ہاف سے کٹ کر کے ہم ایک پلیٹ میں رکھتے جائیں گے یہ سارے لیمو ہاف سے میں نے کٹ کر لی ہے سبز مرچوں کو بھی ایسے سینٹر سے ہیوں ہم نے کٹ کر لینا اس طرح سے یہ دیکھیں مرچوں کو بھی میں نے کٹ لی ہے اور نیمو بھی کٹ لی ہے اب ایک پلیٹ میں ہم تھوڑا نمک لے لیں گے اور یہ نمک آپ نے مرچوں میں اس طرح سے بھر لینا ہے ایک چٹکی بھر کے آپ نے اس میں نمک ڈال لیا یہ ساری مرچوں میں نمک میں نے بھر لی ہے اب یہ سپینیل کا میں نے ایک باول لے لیا اس میں ہلدی وغیرہ کا کلر نہیں آئے گا تو یہ ساری مرچوں میں ڈال جاتے ہیں جن کو ہم نے نمک لگا لیا ایک لیمونٹ آئیں گے اور اس میں یوں اس کو پریس کر کے ان مرچوں کے اوپر سیٹ کرتے جائیں گے اور آپ نے اس طرح سے اس کو رکھنا ہے تو دیکھیں یہ میں نے اس میں سارا نمک لگا دیا ہے اب ایک ٹی سپون بھر کے ہم اس کے اوپر ہلدی ڈال دیں گے اس طرح سے اور اس کو ہم ایک دن کے لیے چھوڑ دیں گے اب ایک دن کے بعد ہم ملتے ہیں یہ تقریباً ڈیڑھ دن ہو گیا ہے لیمونٹ اور مرچوں کا اچار ڈال لے ہوئے اب یہ دیکھیں اس میں نیچی یہ پانی کتنا آگیا ہے اس نے اتنا پانی چھوڑ دی ہے ہم یہ سارا پانی ریمونٹ کر دیں گے ایک پلیٹ میں ہم یہ سارا پانی نکال لیتے ہیں اس کا لیمونٹ اور مرچوں کا یہ دیکھیں سارا پانی میں نے اس میں سے نکال لی ہے اب اس کو مکس کر لیتے ہیں اور ساتھ ہی ہم اس کا مسالہ تیار کر لیں گے اب یہ والا پانی ہم ویسٹ کر دیں گے یہ تھوڑے سے مسالے میں نے لے لیے ہیں بچار کے لیے جس میں میں نے ایک ٹیبل سپون بھر کے میتھرے ایک ٹیبل سپون خوش دھنیا ایک ٹیبل سپون سونف تقریباً ڈیڑھ ٹیبل سپون کٹی لال مرچ نمک ایک ٹیبل سپون اور کلونجی ایک ٹیبل سپون اب اس میں سے میتھرے دھنیا اور سونف کو ہم تھوڑا سا بھون لیتے ہیں تاکہ اس کی اچھی سی خوشبو نکل آئے اور اس کے بعد اس کو گرائنڈر میں ہم پیس لیں گے یہ ایک سے دو منٹ میں نے اس کو بھون لی ہے مسالے کو اس کو پیس لیتے ہیں یہ دردڑا سا میں نے اس کو پیس لی ہے اب یہ دیکھیں یہ مسالہ جو بچا ہوا تھا یہ تھوڑا نمک میں نے اس میں سے نکال دیا کیونکہ نمک میں نے ٹیسٹ کیا تھا اور ہمارے اچار میں پہلے یہ نمک کی کوانٹیٹی ٹھیک ہے اور یہ دردڑا پیساوہ مسالہ بھی اس میں شامل کر دیتے ہیں اور ان ساری چیزوں کو مکس کر دیتے ہیں اب اس کے اوپر یہ سارا مسالہ چھڑک دیں گے اس طرح سے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اب تھوڑا سا سرسوں کا تیل اس میں شامل کریں گے یہ تقریباً ایک کپ کے قریب یہ سرسوں کا تیل ہے اس کو بھی مکس کر لیں اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت دکھنے میں لگ رہا ہے اور مزیدار سا اچار ریڈی ہے اب ہم اسے ائر ٹائٹ جار میں ڈال دیتے ہیں اچار ہمارا ریڈی ہے مزیدار لیمون مرچوں کا اچار تیار ہے ایوپ یو انجوائید ریسی پی تھینکس فر ووچین اللہ حافظ